اسلام علیکم کیسا آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار مسالے دار چٹپٹی بھنڈی تو چلے چل کے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اس کی ریسپی اور اسے بنانا کیسے ہے مسالے دار بھنڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لی تھی بھنڈی ہاف کھیجی اور اس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے بڑا بڑا کٹ کر لینا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تقریباً ایک ایک انچ تک آپ لوگوں نے جو بھنڈی ہے اس کو کٹ کر لینا ہے تو میں نے ہاف کھیجی بھنڈی لی تھی اس کے ساتھ میں نے لی ہے پیاز ایک میٹیم سائز کی جس کو آپ لوگوں نے باری کٹ کر لینا ہے ٹیماٹر لیے تھے میں نے دو میٹیم سائز کے ان کو بھی آپ لوگوں نے باری چاپ کر لینا ہے لیمن جوز دلے گا اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون اور تھوڑی سی میں نے لی تھی بڑی ہری مرچے جو ڈرائے مسائلے اس میں تلیں گے اس میں نے لی تھی لان مرچے کا پاورڈر ون ٹی سپون حلدی میں نے لی ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ون انا ہاف ٹی سپون کسوری مہتی لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے میں نے ون انا ہاف ٹی سپون اور زیرہ لیا ہے میں نے ثابت ون ٹی سپون ادھرک لیسن اور ہری میچی کا پیسٹ لیا ہے میں نے دو ٹیول سپون آئل اس میں لیا ہے ہاف کپ سے بھی کم یعنی کورٹر کپ اس میں آئل دلے گا اور اینڈ میں اس کو گھنش کریں گے ہم ہرے دھنیوں سے تو بس یہی سب چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی اور کچھ ایڈ نہیں ہوگا تو چلے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اب اسے جلدی سے بنانا کیسے ہے بھینٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ایڈ کر دوں گی میں آئل اور جب وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے پیاز آئل جو وہ یہاں پہ اچھا سا گرم ہو چکا تھا تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز اور پیاز کو آپ لوگوں نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے میں آگے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کو آپ لوگوں نے کتنا براؤن کرنا ہے یا اس کو کس طان سے رکھنا ہے تو پیاز جو وہ یہاں پہ ہو چکی تھی اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کیا ہے بس اسی طرح سے آپ لوگوں نے رکھنا ہے کہ پیاز جو وہ تھوڑا سی سوفٹ ہو جائے اب میں نے اس میں دال دیا تھا عزیدرا ثابت ایک سے دو سیکنڈ کے لئے آپ لوگوں نے پکانا ہے اور اس کے بعد میں نے دال دیا اس میں ادرک لہسن اور حریمیچی کا پیش اور اس کو اچھا سے پکا لینا ہے تاکہ اس کا پانی جو وہ ڈرائے ہو جائے یہاں پہ پانی جو اس کا ڈرائے ہو چکا تھا اور یہ اچھا سب بھون گیا تھا اب میں نے اس میں دال دیا تھے ٹیماتر اور ٹیماتروں کو آپ لوگوں نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھا س سوفٹ ہو جائے تو ٹیماتر جو ہیں وہ یہاں پہ اچھا سب پک چکے تھے اور سوفٹ بھی ہو گئے تھے تو اب میں سمیٹ کر دوں گی سارے ڈرائے مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے اور اس کو بھی آپ لوگوں نے ایک سے دو سیکن کے لئے بھوننا ہے تاکہ جو مسالوں کا کچھا کچھا پن ہے وہ اچھا سے پک جائے اس طرح سے آپ لوگوں نے پانی کا چیٹا مارنا ہے اور اس کو بھوننا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے بھی نہ لگے اور اچھا سے بھون بھی جائے مسالے جو ہے وہ اچھا سے بھون چکے تھے تو اب میں نے اس میں دال دی تھی بھنڈی اور بھنڈی کو بھی آپ لوگوں نے اچھا سے بھوننا ہے دو سے تین بھنڈ کے لئے تاکہ جو بھنڈی ہے وہ آپ لوگوں کی لیس لا چھوڑے اگر آپ لوگ نے اسے اچھے سے نہ بھونا تو پھر جو بھنڈی ہے وہ لیس چھو دے پھر وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی ہے تو اس لئے بھنڈی کو آپ لوگ نے اچھے سے بھوننا ہے تو یہاں میں نے بھنڈی کو اچھے سے بھون لیا تھا اب میں اسے کور کر کے دو سے تین منڈ کیلئے دم دے دوں گی تاکہ جو بھنڈی ہے وہ اچھے سے گل جائے یعنی لکھ ہو جائے بھنڈی جو ہے وہ ہیں بڑی ہری مرچ رہے ہیں ہارا دھنیا اور اس میں اٹھ کر دیا میں نے لیمن جوز لیمن جوز بڑی ہری مرچ رہے اور جو دھنیا ہے وہ سب کچھ آپ نے میں اینделے اور بھندی جو ہے یہاں پر بلکل ریڈی ہے تو اب اسے سوف کریں گے میں آپ لوگوں کو اسے سوف کر دکھا دیوں کا لگا بھندی جو ہے وہ یہاں پر بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور اسے آپ لوگ گھا سکتے ہیں گھر کی روٹی یا پاناٹو کے ساتھ یا آپ لوگ اسے ایزا سائی ڈیج بھی سرف کر سکتے ہیں تو بھنڈی جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے اسی طرح آپ لوگ بنایئے گا آپ لوگ نے دیکھا بھی کہ اس طرح بھنڈی جو بلکل بھی لیس نہیں چھوڑتی ہے اور بلکل الگ الگ بنی تھی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے والی بھنڈی ایزی بھی ہے تو آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کے ریسی بھی کیسے لگی امید ہے کہ آپ لوگ کے ریسی بھی بسند آئے گی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسی بھی کسان تب تک کے لیے اللہ حافظ